آج بنائیں گے چھولے اور پنیر کو مکس کر کے مطلب ہم ویجی ڈیرین کے ساتھ میں نا اور کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے صرف یہ ہی ہوتا ہے چھولے بنائیں ہاں پھر پنیر آج میں نے چھولے اور پنیر دونوں کو ایک ساتھ مکس کر کے بنا دیا بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں اور کوئی جھنجھٹ نہیں رہتا اس میں تو چلیئے اس کی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو ایک سیکرٹ ٹرک بتانے والی ہوں جس سے چھولے آپ نے بھیگوئی نہیں ہے پھر بھی آپ بنا سکتے ہو تو کیا ہوتا ہے نا ازارت سے جب کل بولتا ہے کہ آپ چھولے بننے ہیں تو میں نے کیا کیا یہاں پر لیے ہیں چھولے ایک کھٹونی میں نے چھولے لیے اور یہاں پر آپ کو گرم پانی ڈالنا مطلب کی زیادہ گرم بھی نہیں ملونہ پانی ہونا چاہی اس طریقے سے پانی کو میں نے گرم کیا ہے اور آپ کے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم بھی ہے نا تو ایک گھنٹے میں چھولے آپ بینہ بھیگوئے بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہو تو چھولے یہاں پر میں نے آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو کے رکھ دیئے تھے اور یہاں پر میں نے دیکھا نا کہ کئی بار کیا ہوتا ہے سٹور سے جب ہم چھولے لے کر آتے ہیں روز تو بنتے نہیں گھر میں تو ان میں ایسے بلیک بلیک سے ہو جاتا ہے جو سوکھے چھولے پتھانی چاہتا ہے تو جب بھی آپ چھولے کو بھیگوئیں گے نا تو اس طریقے سے جو بلیک بلیک اس کے اندر گھنے وہ آپ کو دکھائی دے جائے گا پروپرلی تو اس کو ضرور نکال دی جنہی تو پوری جو سبجی ہے وہ چھولے کی واقعی خراب ہو جائے گے پورا سپائل کر دیں گے وہ تو یہاں پر میں نے ان کو الگ سے چھانٹ دیا ہے باقی چھولوں کو میں نے کوکر میں ڈالا ہے ابھی چھولے ہمارے بھیگے ہوئے تھے جو آدھے گھنٹے ہم نے بھیگو کے رکھیں گے اب ڈالیں گے اس میں اپنا سیکریٹ سیکریٹ کیا ہے چلے میں بتا دی تو یہاں پر میں نے لیا ہے گھر کا چھوٹا ایسا ٹکڑا گھر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے نا چھولے میں سوفنیس آ جاتی چھولے آپ کے بلکل ہاتھوں سے ایسے مطلب مسر سکتے ہو تو کئی بار کیا ہوتا ہے نا چھولے میں آپ کے ٹی بھی سٹی لگاؤ چھولے آپ کے ٹائٹ ٹائٹ سے رہتے ہیں تو یہاں پر گھر کا چھوٹا ایسا ٹکڑا ڈالنے میں مٹھاس نہیں کرنی ہے صرف ان کی سوفنیس کے لئے اور گھر نہیں ہے تو آپ کے باس سپاڑی ہے تو سپاڑی کا ایک چوتھائی ٹکڑا رہتا ہے نا مطلب کی سپاڑی جو ہوتی ہے ہماری اس کا ایک چوتھائی ٹکڑے سے بھی تھوڑا سکھا مابس میں ڈال لیتے ہیں اسے آپ کے چھولے جو ہیں بلکل سوفٹ سوفٹ سے بنیں گے اور بہت اچھے سے بوائل ہو جائیں گے یہاں پر میں نے اس میں سیٹی کی ہے اور یہ ککرنا ملکل میرا نیا ہی آیا ہے تو ابھی دیکھ اس کو بین سٹیکر تک نہیں ہٹایا ہے بس اس کو دھوکے فٹا فٹ آج میں نے اس میں چھولے ہی ٹرائے گئے تو کومنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگا میرا نیا ککر مجھے تو بہت ہی پسند آیا کئی دن سے سوچ رہی دی بہت آج میں اس کو لے کر ہی آگے اور یہ دیکھیں چھولے میرے کتنے اچھے سے گل گئے ہیں گھڑ کا جو ٹکڑا تھا نا وہ بھی کھل گیا ہے سپاڑی ہوگی وہ بھی اور یہاں پر بنائیں گے اپنا ہم پیسٹ پیسٹ بنانے کی میں نے یہاں پر لیا ہے چار پیاج ہری میٹس لیسن اور ادرک ساری چیزوں کو رفلی چھوک کر کے آپ کو بس اس کو پیسٹ لینا ہے کچھ لوگ کٹ کر کے بھی بنا دیں بٹ میرے ہاں اس طرح سے پسند کیا جاتا ہے تو میں نے اس کو ایسا ہی بنایا ہے تو یہاں پر پیاج کا پیسٹ بنا لیا اور ساتھ میں ٹماٹر جتنے پیاج ہیں اتنے ہی ٹماٹر لیے میں نے اور کڑھائی میں ڈالیں گے اپنا سرسوں کا تیل اسے بنائیں گے ہم سرسوں کی تیل میں جو کہ بہت ہی ہیلی بر ہے اور کھانے میں بھی بہت ہی سوادشت ہے اور تیل گرم ہوتے ہی نا اس میں اٹ کرنے ہمیں اپنے کھڑے مسالے کھڑے مسالے میں نے اٹ کیا تھوڑا سا چیرہ ایک تیس پتہ کالی میرز دو سے تین اور دو تین لونگ بس اتنی چیزیں آپ کو ڈال کے تیل میں چھوڑ دینا تیل کو بہت اچھے سے گرم کرنی جب تک کہ اس میں دھوانا نکلنے لگے کہ دیکھتے تیس پتہ ڈالتا ہے تیل گرم ہونے کی پہچانی ہی ہوتی کہ جیرہ آپ کا چٹکنا شروع ہو جائے اور ساتھ میں ڈالتی ہے ایک بڑی علاوشی اور جیتی جیرہ میں رکھتا ہوگا اتنے آج کر دیں گے اپنا پیہج والا مسالہ جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا اب اس طریقے سے اس کو کم سے کم دس سے پندر منٹ تک مسالے کو بھوننا ہے یہاں پر میں نے ٹیماتر میں ہی سارے مسالے ایڈ کر دی ہیں حلدی دھنیا مرچی نمک اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور بعد میں ایڈ کروں گے اس میں چھولہ مسالہ چھولے مسالے ڈالنے سے نا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو وہ ہم بعد میں ڈالیں گے ابھی نہیں ڈالیں گے اس کو تو یہاں پر میں نے بھی ہو کے رکھ دیا ہے اور ساتھ پر ڈالی تھوڑی سی ایک چھٹکی ہنگ اس لئے ڈالی ہے نا کیونکہ آپ کو لگتا ہے نا کہ کسی کو پسند نہیں ہے تو انہیں پتا چل جائے گا بلکل بھی ہنگ پتا نہیں چلے گی تو اس طریقے سے ڈالیں اس سے چھولے کا جو بھاری پن ہوتا ہے نا چھولے کا نگ پر ہمیں بہت ہیوی ہیوی فیل ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہنگ ڈالنے سے نا وہ پرابلم نہیں ہوگی بہت ہی اچھے سے ایزلی ڈائیسٹ ہو جائیں گے تو جیسے ہی پیاج ہمارا تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائے گا اب اس میں ٹماتر جو ہم نے مسالے کے ساتھ رکھا دا مکس کر کے اس کو ڈالیں گے اور اس طریقے سے اس کو چلاتے ہوئے ہمیں بھوننا ہے اور جیسے ہی مسالہ ہمارا بھون جائے گا ایٹ کریں گے اس میں دو چھمز دہی دہی ڈالتے سمیں فلیم بھرکل ہمیں سم دکھنی ہے تیز فلیم نہیں کرنی ہے اور اس طریقے سے آپ اس کو چلاتے جائیے اور تھوڑا سا اس میں ڈال دوں گی پانی پانی ڈالنے سے کیا ہوگا ہے جیسے دہی اس میں جو وائٹ وائٹ سا دیکھ رہا ہے یہ آپ کی سبجی میں دکھائی دے گا اس لئے یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو دو سے تیر میٹ آپ پکنے کے لئے چھوڑ دیجئے اسے جتنا یہ وائٹ وائٹ دہی ہے سارا مکس ہو جائے گا مسالے میں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور دہی زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس ایک سے دو چمچ جو ہماری کھانے والی چمچ ہوتی ہے اسی چمچ سے ہم ایٹ کریں گے پانی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے آپ پکنے دیجئے اور ہائی فلیم کر دیجئے تاکہ جلدی سے پانی اپجورب ہو جائے اور اس میں جتنا بھی آئل ہے وہ ریلیج ہو جائے اس طریقے سے اب یہاں پہ باریاتی چھولے ڈالیں گے چھولے جو ہمیں بوائل کر کے رکھے دیں ان کو ڈال کے دو منٹ تک مکس کریں گے کچھ بھی بوائل کر کے آپ بناتے ہیں تو اس کو مسالے کے ساتھ جنور فرائی کریے اسے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اور اب ڈال دیں گے اس میں ہم پانی پانی آپ کو اپنے کارڈنگ ڈالنے جیسے کہ مجھے بھٹورے کے ساتھ کھانے ہیں میں تو تھک گریوی رکھنی ہے اس کی تو اس کے کارڈنگ پانی ڈالیں گے تو میں نے یہاں پر دو گلاس پانی ڈالا ہے پانی چاہے تو آپ وہی ڈال سکتے ہیں اس میں مٹھاس نہیں ہوگی تو میں نے وہی والا پانی یوز کیا یہاں پر ایک گلاس وہ میرا چھولے والا پانی تھا اور ایک گلاس میں نے الگ سے لیا ہے نارمل پانی اور اس میں ایٹ کر دیں گے پنیر کے کیوب پنیر آپ اس میں فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں دونہ چیز آپس نہ لیں گے اور میں نے یہاں پر کچھا پانی ڈالا کیونکہ یہ مسالے کے ساتھ اچھے سے پک جاتا ہے اور مجھے بہت ٹیسٹی لگتا ہے کچھا پانیر جو ہوتا ہے یہاں پر میں نے پانیر کو ایسے ہی ڈال دیا آپ چاہے تو اس کو ہلکا سا فرائی کر کے پھر ڈالیں اور اب اس کو ڈھک دیں گے اور جب اس میں ایک بوائل آ جائے گا اس طریقے سے اب اس میں ڈالیں گے اپنا ایک بڑا چمچ چھولے مسالے چھولے مسالے بہت ہی آسان ہے بنانا اور میں بہت جل اس کی ویڈیو لے کے آنے والی چھولے مسالے آپ گھر پہ کیسے بنا سکتے ہو سامر مسالہ کیسے بنا سکتے ہو اور یہاں پر بن کر ہو گئے ہمارے چھولے بلکل سے تیار اب انہیں سرپ کریں گے تو سرپ کرنے کے لئے میں نے انہیں جیرہ رائس بنایا ہے اور ساتھ میں بنایا ہے اپنا پوندی کا رائتہ کٹا میٹھا سب بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور اس طرح سے آپ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں میری ریسی بھی کیسے لگی جرور بتائیے گا تھانک یو